سینٹر سسی پنیجو صاحبہ خاص کر مہترم سینٹر عثمان کاکر صاحب کے ہمارے کلیگ رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں جو چار پانچ سالوں میں جن سے ہم نے سیکھا ہے چاہے پاکستان پیپرس پارٹی کے سینٹرز ہو مسلم لیگنون کے ہو یا ہمارے جو بلوتستان خبر پختون خواہ کی جو بھی میں ہر پارٹی کو بڑی پارٹی سمجھتی ہوں کیونکہ وہ آئین کے فریمبرک میں رہ کر اور اتنے مشکل حالات میں الیکشن لڑ کر یا سینٹ کا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے یہاں آتے ہیں اور صرف خانہ پوری نہیں کرتے وہ اپنی سیٹ سجائی کرتے ہیں وہ جو ان کے جو صوبوں کے کانسٹویشنل حقوق ہیں اس کی بات کرتے ہیں زور دیتے ہیں فالوک میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ بڑی بات ہے بہت ساری سینٹرز آتے ہیں جاتے ہیں اور کام کی کوئی بات نہیں ہے لیکن سینٹر عثمان کاکر صاحب ان میں سے ہے جو نہ صرف اپنے صوبے کی آواز کہ بڑا ہے درد کا رشتہ تو یہ درد کا رشتہ جو ہے صرف سندھ اور بلوکستان نہیں میں تو پنجاب کے بھی جو باشور لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں جو ترقی بسن سوچ رکھتے ہیں جو مسائل سے وہ بھی گزر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ظاہری بات ہے ایک ڈبلپنگ کنٹری ہے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہے اس رپورٹ کے حوالے سے ایک تو انہوں نے بدین اور تھرپارکر کے حوالے سے دادو کے حوالے سے جو بھی باتیں کی میں تقریباً سب کے ساتھ ان کو انڈورس کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہی دل لے کر وہاں گئے جو چیز بلوکستان کے لیے محسوس کرتے ہیں جو جو کانسٹیوشنل وائلیشن وہ سمجھتے ہیں ان کے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہی سندھ کے لیے اگر کل پنجاب بھی جائیں گے سندرن پنجاب جائیں یا سندر پنجاب میں بھی وہ سارے ایسے ایریاز ہیں یا خبر پختون خوابے بھی تو وہ وہی بات کریں گے کیونکہ یہ ان سینیٹرز میں سے ہیں اور کمیٹی تحسن کے قابل ہے کہ وہ سوچ رکھتی ہے جس میں وہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور برابری کی بات ہونی چاہیے اور جنہاں کے پاکستان میں برابری کی بات ہونی چاہیے یہاں سب سے بڑی جو رپورٹ میں چیز جس کی اکاسی کی گئی ہے اور سینیٹر عثمان کاکر صاحب مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے توجہ میری اس جانب انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور اس کو آپ بھی دیکھ لیں میری ابھی فلائٹ تھی میں پہنچی ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی وہی رپورٹیں جو وہاں گئے تھے ایک تو گیس کے حوالے سے یہاں بات کرتے رہے ہیں ہم جو رکمینڈیشن سے اس پر عمل ہونا چاہیے سینیٹر عثمان کاکر صاحب نے کہا کہ خاص کر کے سندھیا جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے ایمین ایز اور سینیٹرز کو یہ چیزیں خاص کر کانسٹیوشنل جو وائلیشنز ہیں یا مدنی وسائل ہیں یا فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹو میں جو جو چیزیں یا جس میں حق حاکمیت یا صوبہ مختیاری کے رومین کے حوالے سے بات ہوتی ہے جس میں کوئی ہم خدا نہ خاصتہ آئین سے باہر بات نہیں کر رہے ہیں یا ہمیں وہ اپنی اتنی صفائیاں پہ نہیں کرنی چاہیے جو آئین میں اس آئین جو ون فیفٹی ایٹ ہو یا ون سیوٹی ٹو ہو یا آرٹیکل ٹوئی فائیو ہو یہ اس آئین یا متفقہ آئین کا حصہ ہے اور اس کی شیئر کالیشن ہو رہی ہے بار بار ہو رہی ہے انہوں نے کہا ان سائے سینیٹرز کو یہ بات کرنی چاہیے یقین کرے ہمارا دل کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی کرمنل جسس سسٹم کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہول کمیٹی میں بھی پہلے لاسٹ جنیر میں بات ہوئی تھی یہاں یا دوسری مسائلیں لیکن ہمیں ہماری مجبوری مجبور کر دیتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں سندھ سینیٹی ون پرسنٹ جو ہے گیس پروڈیوس کر رہا ہے اور واپسی میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ ریوینیو میں سکسی پرسنٹ سے زیادہ اس کی کنٹیبیشن ہے وفاق کو چلانے میں تو اس کے ساتھ سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بار بار وفاق اور صوبوں کو سامنے اس طرح لانے کی کوشش کی جاتی ہے ایز اف کہ ہم فیڈریٹنگ یونٹ نہ ہو کوئی اور ہماری انٹیٹی ہو یا ہماری آئیڈنٹری ہو ہم فیڈریٹنگ یونٹ ترین صوبہ ہیں ابھی بھی آئی جی کے معاملے سے لے کر پھر میں کہوں گی گیس اور پانی کی بات جو ریکمینڈیشن سپورٹ میں ہے نائیڈی ون اکارڈ پر عمل ہونا چاہیے یا انہوں نے کہا سائلی پرٹی بدین کی بات آئی تو میں چھٹا اور سجاول کی بھی بات کر رہی ہوں جو میرا بھی ظلہ ہے اس میں آپ کے گیس کے انشاءاللہ ریزوائرز ایکسپور ہو رہے ہیں آپ کے تیل کے بھی کبھی کبھی جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ازلا سے تعلق رکھنا بھی ہمارے لئے گلے میں پڑ جاتا ہے یعنی اتنے ایک تو سینسٹیوٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تو گریہ بھی وہاں اس کو وہاں پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا ہے لوکل لوگوں کی قرائے ہیں سمندر میں ہمیں انڈیا کا بارڈر ہے وہاں روز مائیگیر ہمارے جو ہے انڈین جو لانڈ فورسنگ ادارے وہ انٹروڈ کر کے وہ لے کے جاتے ہیں بھج کچھ احمد آباد سالوں تک ہمیں نہیں پتا ہوتا اس وقت بھی شاہ بندر جاپی سجاول چوہر جمالی کیٹی بندر اس تقریباً دو سو کے قریب دیٹھ سو سے زیادہ مائیگیر وہاں کی بند میں اور ان کی بیویوں تک کو پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں اب یہ بھی ایک سوشل پرابلم میں لیکن جو میں اس بات پر زور دینا چاہ رہی ہوں کہ پانی کی حوالے سے اس کمیٹی کی جو ریکمینڈیشن ہے کہ ڈیلٹا جو ساتوہ نمبر ڈیلٹا ہے یا پانچوہ نمبر ہے اس حوالے سے وہ اس کو اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کی ملکتیں سندھ کی کا حصہ ہے ساحل جو ہے پورے پاکستان کا ہے ہمیں خوشی ہے دو سو کلومیٹر اور یہ پورا پاکستان کی تقریب ایک ہزار کلومیٹر کے پٹی ہوتی یہاں سے آپ برائیم ایدری سے کراچی سے شروع کریں جیوانی سے لے کر پھر آگے پھر گوادر آپ کا صوبہ ابھی بھی لاس منت وہاں بھی گئے تھے پسنی اور بارہ یہ سارے لیکن بنیادی سہولتیں وہاں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے صوبہ ہی تقریب کا جو ڈومین ہے یا جو رسکشن بنتی ہے اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا بہت سائی چیزیں کرنے کی بہتری کی گجائش ہے اس پر میں نے کہتی کہ سب چیزیں ہم نے بہتر کر لیے نہیں وی آر اسٹل ورکنگ آن اٹ اور اس چیزوں کو ریزل اورینٹڈ بنانا چاہیے لیکن جیسے تھرپارتر کی بات آئی تو ابھی چیرمن محترم بلاول بھٹو زردہ جیسے آج چھٹا میں تھے اور وہاں کراچی کے پانی کے حوالے سے پمپنگ اسٹیشن کا انہوں نے پچاس کروڑ سندھ گورمنٹ کے جو ہے فنڈس انہوں نے کر کے وہ اس کا استطاع کیا ہے اور کافی بہتری آئے گی کراچی پانی کی سپلائے میں حال ہے کہ تھٹرہ والوں کو ابھی کہنا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کی اسکیم ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تھرپارکر میں یونیسٹی جو ہے اینیڈی کا کیمپس انجنیرنگ کا وہ اس پر کام ہو رہا ہے اور ابھی سینیٹر کشنا صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو آروس کے حوالے سے بھی اور جہاں جہاں وہاں تھوڑا سا کام رہ گیا اس کو ٹھیک کریں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غربت ختم ہو گئی ہے نہیں یہ جو ریموٹ ایریاز ہیں یا جو لیس جولپ ایریاز جیوٹ پمیٹی جس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ انقلابی ایک پروگرام تھا اور آج بھی بارہاں اس پر سوال اٹھایا گیا اور بار بار جس کا ایک جواب بھی ٹھیک طریقے سے جو ہے نہیں آیا بلکہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ بے بات ہو گئی اب آٹھ لاکھ لوگوں کا انہوں نے نام ہٹا دیا ہے ٹی وی پر صرف چار پانچ نام آتے ہیں بھئی یہ بیورٹریس انہوں نے فائدہ لے رہے کبھی غلط بیانی بھی کی جاتی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام ٹی وی پر دے کر ان کو ڈی فیم کر کے پھر کہا گیا ہے نہیں نہیں ان کے نام نہیں ہے اس کی بھی میں مذہمت کرتی ہوں لیکن تھرپار کر بدین تھٹرا یا سندھ کے جو بھی ازلا یا بلوچستان کے جہاں سے نام نکالے گئے ہیں جو ان کو ضرورت ہے کہ یہ پروگرام وہاں جاری رکھنا چاہئے یا تو آپ کے پاس انڈسٹری ہو یا تو پانی کے فرامانی ہم ایگلو بیسٹ ہے پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی آپ جو ہے اور منٹیپل ڈیمز جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے بنے بھی ہیں تھرپار کر میں سندھ گورمنٹ نے اس پر اچھا کام کیا ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ ایک انٹر لنک چیزیں ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور وفاق کو اس میں جو ہے جب تک ان کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوگی خاص کر کے کانسٹیوشنل رائیز سے خاص کر کے جو فیڈل لیجسٹیوٹیو لسٹ ٹو میں خاص کر کے جو سی سی آئے کے ڈومین میں جو چیزیں آ رہی ہیں میٹنگز ایک ایک تک ظاہر کیے نہیں گئی ہیں نیپرا سے لے کر آپ کے جو اوگرا تک کے جو ہیں ون سائیڈ وہ فیصلے ہو رہے ہیں آپ کی پرائیسز دوستو فیصل سے بھی زیادہ بڑھائی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور آٹے کے بھی ابھی صورت آلے صرف سندھ پر وہ سارا ملبہ گرایا جا رہا ہے جس کی میں سخت مذہمت کرتی ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں بھی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے یا پنجاب میں بھی یہ فیڈل گورنمنٹ ہی ذمہ داری ہے فیڈل گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں بہتر بلکل اور اس حوالے سے میرے خیال میں یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور رپورٹ بھی جو ہے جس پہ جتنے اتنی محنت کی گئی ہے اور خود چل کر وہاں گئے ہیں مختل لوگوں سے ملے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز میں تو چاہتی ہوں میں تو اپنے ظلے میں بار بار بہت سارے لوگوں کو پات پسند آتی ہیں میں کہتی ہوں اسٹیک ہولڈرز لینا بہت ضروری آن بورٹ جو بھی بڑا پروجیکٹ ہو میگا پروجیکٹ ہو جو بھی فیڈل پروجیکٹ ہو جو بھی صوبائی پروجیکٹ ہو وہاں کے عام لوگ جو وہاں بیچ کر کڑی حالات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں آپ کے بارڈلز کی آپ کی فورسز کے ساتھ وہ دفاع بھی کرتے ہیں ان کو ان کی بات اس کی شنوائی ہونی چاہیے جو بھی پولیسی میکنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ کنسیلرز ضرور کریں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے عثمار کاکر صاحب کو بھاک باہ دیتی ہوں اس رپورٹ پر عمل کیا جانا چاہیے بہت شکریہ سینیٹر کلسوم پروین صاحب آجی